سلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپلائیڈ ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ ایک ٹائپ آف ریسرچ ڈیزائن ہے جس کا جو سپیسیفک جو پرابلمز ہوتی ہیں جو سپیسیفک پرابلمز ہوتی ہیں جو کسی گروپ کے اوپر وہ پرابلمز وہ ایشیوز کسی گروپ کے اوپر انڈویڈیوز کے اوپر یا سوسائیٹی کے اوپر جو ہے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ سلوشن تلاش کرتی ہے ان کا سلوشن جو ہے وہ پیش کرتی ہے ان کا سلوشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے یہ سینٹیفک میتھڈ آف انکویری یا کنٹریکٹوال ریسرچ جو ہے وہ یوز کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے سینٹیفک میتھڈ کی جو ایوریڈیو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے یہ سینٹیفک میتھڈ جو ہے انوالو کرتی ہے ان پرابلمز کا جو ہے وہ سلوشن پیش کرنے کے لیے سینٹیفک میتھڈ کو انوالو کرتی ہے سینٹیفک میتھڈ کے ذریعے ان پرابلمز کا جو ہے وہ سلوشن پیش کرتی ہے جب آپ اپلائیڈ ریسرچ جو ہے کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسرچر جو ہے زیادہ جو کیر کرتا ہے وہ پہلے جو ہے اس پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے ریسرچ ہیپاسز ڈیویلپ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان ہیپاسز کو ٹیسٹ کرتا ہے کیسے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ان ہیپاسز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جب زیادہ تر کیسے کے اندر جو ہے یہ ریسرچ اپروز جو ہے اپلائیڈ کی جاتی ہے ایمپیریکل میتھڈ کو اپلائی کرتی ہے تاکہ سلوشن پریکٹیکل پرابلم جو ہے ان کا سلوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اپلائیڈ ریسرچ جو ہے سمٹائیم جو ہے نان سسٹیمیٹک انکویری بھی جو ہے کنسیڈر کرتی ہے سمٹائیمز کرتی ہے موسٹ آل دی ٹائم نہیں سمٹائیم جو ہے کچھ ٹائم کے اندر جو ہے نان سسٹیمیٹک انکویری بھی کوئی یوز کرتی ہے جس میں ڈریکٹ اپروز کرتی ہے ان پرابلمز کا جو ہے سلوشن جو ہے تلاش کرتی ہے اس کے بعد ہے ٹائپس آف اپلائیڈ ریسرچ آہ دیر آر تھری ٹائپس آف اپلائیڈ ریسرچ آہ نمبر ایک ایویویشن ریسرچ آہ نمبر ٹو ایس ریسرچ آہ نمبر ٹو ایس ریسرچ سب سے پہلے ہم ایویویشن ریسرچ کو جو ہے процور بلائیڈ ریسرچ اپلائیڈ اور پرابلمز کی جو اگزیسٹن جو انفرمیشن ہوتی ہے اگزیسٹن جو انفرمیشن ہوتی ہے کسی بھی انفرمیشن سے متعلق ان کا انیلسرز کرتی ہے ان کا انیلسز کرتی ہے اور جو ابجیکٹیوز ہوتی ہیں ریسارچ آوٹکمز جو ہوتی ہیں ریسارچ اس کے جو ہے انفارم ڈیسیئنز تک جو ہے وہ دیچ حاصل کرتی ہے اس کے اندر جو ریسارچ اگزیسٹنز جو اس کے پاس جو اگزیسٹنز انفرمیشن ہوگی ریسارچ سے متعلق ابجیکٹیو آف ریسارچ سے متعلق ان کے جو ہے ڈیسیئنز ریچ حاصل کرتی ہے انفارم ڈیسیئنز تک اس ٹائپ آف اپلائیڈ ریسارچ کے اندر یہ جو ٹائپ ہے یہ زیادہ تر جو ہے بزنس کانٹیکس کے اندر جو ہے ایوالیویشن ریسارچ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے فار اگزمپل ایک آرگنیزیشن جو ہے وہ ایوالیویشن ریسارچ کو اڈاپٹ کرتی ہے ڈیٹرمائن کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جو ہے بزنس آرگنیزیشن جو ہے اس ریسارچ کو وہ یوز کرتی ہیں اس کے بعد ہے ریسارچ اینڈ ڈیویلپنٹ ریسارچ اینڈ ڈیویلپنٹ ایک اور ٹائپ ہے اپلائیڈ ریسارچ کی جس کا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ نیو جو ڈیویلپنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے جو سرویسز بیسٹ ہوتی ہیں سرویسز بیسٹ ٹارگیٹڈ جو مارکیٹ جن کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتے ہیں یہ سرویسز جو مارکیٹ اپنی ٹارگیٹ آڈینس تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتی ہے یہ سپیشلی اپلائیڈ یہ ریسارچ اینڈ ڈیویلپنٹ کی جو ٹائپ اپلائیڈ ریسارچ کی جو ٹائپ ہے ان کے لیے ہوتی ہے اس میں زیادہ جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ انفرمیشن گیدرنگ کے اوپر ہوتا ہے مارکیٹ سے مطلق مطلب مارکیٹنگ کے لیے جو ہے کیا چیز جو ہے وہ ضروری ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ پہلے ہی کٹھی کرتے ہیں اور نیو ویس جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تاکہ اگزیسٹنگ جو پروڈکٹ ہے جو نیو پروڈکٹ ہے جو انہوں نے نیو پروڈکٹ جو ہے وہ کریئٹ کی ہے کس طرح جو ہے ان کی نیڈز کو جو ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہے سیٹسفائی نیڈز کو جو ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کس طرح جو ہے وہ آڈینس جو ہے ٹارگٹ آڈینس جو ہے ان سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکتی ہے یہ مارکیٹ کی ڈیویلپنٹ کے لیے نیو پروڈکٹ کی ڈیویلپنٹ کے لیے یہ ٹائپ آف ریسارچ جو ہے وہ use کی جاتی ہے اس کے بعد ہے action research action research جو ایک اور type ایپلائیڈ ریسیچ کی جو practical solution کسی بھی specific business problems کا جو ہے وہ provide کرتی ہے کس طرح جو ہے وہ یہ آپ کو solution جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں کس طرح جو ہے آپ اپنے business کو right direction کے اندر جاہے وہ لے سکتے ہیں action research کے اندر ایک action research جو ہے وہ پروسس آف ریفلیکٹیو انکوائری ہے جس میں لیمیٹیڈ سو پیسیفک کانٹیکس آہ لیمیٹی سپیسیفک کانٹیکس ہوتا ہے اور سیچویشنل ان نیچر ہوتی ہے اور سیچویشنل جو ہے ان نیچر ہوتی ہے اب جو ہے ہم ان کی جو ہے وہ اگزمپلز کی طرف جو ہے وہ موف کر دیں گے اپلائیڈ ریسرچ کی اگزمپل کی طرف جو ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو جو ہے چیزوں کو جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں اپلائیڈ سائنس جو ہے اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویلڈ آف سٹیڈی سپیشلی سائنس اور سوشل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اگزمپل اگزمپل آف لائیڈ ریسرچ کے جو اپلائیڈ ریسرچ کی جو اگزمپلز ہیں وہ آپ میڈسن کے اندر ایڈگیشن بیجنس انجیمن سیکالوجی اور ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ دیکھی جا سکتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اگزمپل اپلائیڈ سائنس کی اگزمپل ان بیزنس کی اپلائیڈ ریسرچ جو ہے بیزنس کے اندر جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے نالج بیلڈ کرنے کے لیے پروڈکٹ کا سولوشن ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ جو ہے کسی آرگنیزیشن کو جو ہے اس قابل بناتی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ جو مارکیٹ نیڈز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر سکیں اور یہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے ڈیفرنٹ بیزنس سٹیٹیجیز جو ہے ڈیویلپ کرنے کے لیے اور یہ آپ کو allow کرتی ہے کہ آپ ان نیڈز کو ان نیڈز کو جو ہے وہ سیٹسفائی کریں ان نیڈز کو سیٹسفائی کریں اپلائیڈ ریسرچ جو ہے ایمپلائیڈ کو جو ہے لیبر سے متعلق پروڈکٹریٹی آپ نیڈز سے متعلق وارک پورس سے متعلق جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے پر انسٹانس این ارگنیزیشن میں کری آؤٹ اپلائیڈ ریسرچ ان آرڈر تو میزر دی ایفیکٹیونیس آف ایٹس ریکریٹمنٹ پریکٹسز آر آف ایٹس آرگنیزیشنل نیچر اگزمپل کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ جو ہے آرگنیزیشنل ہائرنگ پروسس کو ایمپروو کرتی ہے جو آرگنیزیشن لیبر فورس کو ہائر کرتی ہے یا ایمپرویس کو ہائر کرتی ہے اس کو جو ہے یہ امپروو کرتی ہے اپلائیڈ ریسرچ جو ہے امپروو کرتی ہے وارک پلیس ایفیشنسی کو وارگنیزیشنل پالیسیز کو اپلائیڈ ریسرچ جو ہے آہ وارک پلیس کے اندر جو سکل گیپ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں اب ہم اگزمپل دیتے ہیں دیکھتے ہیں اپلائیڈ ڈی سرچ کی اگزمپل دیکھتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر اپلائیڈ ڈی سرچ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے پیڈگوگی پروسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تاکہ بیسٹ ٹیچنگ اور لرننگ بیٹھڈ جو ہے ان کو اکنالیز کیا جائے ان کو جو ہے انڈسٹینٹ کیا جائے یہ یوز کی جاتے ہیں ایڈوکیشن پالیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس میں جو ہے ڈیفرنج ایشوز جو ٹیچنگ سے اسوسییٹڈ ہوتے ہیں کلاسٹروم ڈائنمیکس ریلیٹڈ ہوتے ہیں لرننگ اسپریئنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایشوز کو جو ہے انڈسٹینٹ کرنے کے لیے تاکہ ان کے سارے گیپ جو ہے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے سارے گیپ جو ہے وہ ختم کیے جائے ایڈیوکیشنل اپلائیڈ ریسر جو ہے ان پرابلمز کو سال کرتی ہے جب پرائمری سورس سے ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے جو کوالیٹیٹیو اور کمبینی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیوڈیٹیوڈیٹا کا کمبینیشن ہوتا ہے جب ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے جو پرابلم جو ہے سامنے آتی ہیں پرائمری سورس سے ان پرابلمز کو جو ہے سال کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ڈیٹا جو ہے ایمپیریکل ایویڈنس کے طور پر جو ہے سرو کرتا ہے اور اس میں جو مین جو گول ہوتا ہے وہ ان پرابلمز کا جو سامنے آئی ہیں ایڈیوکیشنل پالیسی کے اندر جب ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اپلائیڈ ریسرچ کو ایڈیوکیشن کے اندر تو ان پرابلمز کا جو ہے سال کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کریکٹریسکس آف اپلائیڈ ریسرچ ان ایڈیوکیشن کریکٹریسکس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ یہ کلیرلی آہ جو فائنڈنگز ہوتے ہیں ریسرچ فائنڈنگز ہوتی ہیں جو انفرمیشن آتی ہے ان کو ہائیلائٹ کرتی ہے یہ ایمپیریکل ایویڈینس کے اوپر جو ہے ریلائی کرتی ہے یہ سلوشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جو جو پرابلمز ہوتی ہیں جو پرابلمز سامنے آتی ایڈوکیشن پالیسی سے مطلق ایڈوکیشن کی جو پالیسی ہوتی ہے لرننگ آؤٹکم سے مطلق یا تیچر ٹریننگ سے مطلق جو پرابیم سامنے آتے ہیں ان کا جو ہے سلوشن جو ہے یہ پیش کرتی ہے اس کے لیے جو ہے ایکوریٹ اپزرویشن اور ڈسکریپشن جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے ایگزمپل اس کی یہ ہے کہ ایک سا سٹیڈی انٹو دا ویٹو ایمپروڈ ٹیچر لرنر کلاس روم انگیجمنٹ یہ ریسارٹ جو ہے کی جاتی ہے ٹیچر اور سٹوڈنس کی کلاس روم کے اندر انگیجمنٹ کو ایمپروڈ کرنے کے لیے اور دوسرا جو ہے ایسا سٹیڈی انٹو دا ویٹو ایمپروڈ سکول ریڈینیس فاریٹ سٹوڈنس ایسا سٹوڈنس ایسا سٹوڈنس انٹرسٹ ان میتمیٹکس ڈیفرنٹ فیلز کے اندر سٹوڈنس کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی ریسارٹ جو ہے وہ ڈاکٹ کی جاتی ہے اب ہم ایمپل جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپلائیڈ ریسارٹ کی سائنس کے اندر ایٹسلف اپلائیڈ ریسارٹ جو ہے وہ سینٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے جو اگزیسٹنگ جو سینٹیفک نالج ہوتا ہے پریٹکل سولوشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو اپلائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ یوزفول ہے ڈیفرنٹ فیلز کے لیے جیس میں ترمو ڈائنامیکس فیزیکس میٹیریل سائنس اور میکرو بیالوجی جو ہے وہ شامل ہیں اگزیمپل آف اپلائیڈ ریسارٹ ان سائنس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ اپلائیڈ ریسارٹ ٹو ایمپروو ایگری کلچر کراپ پروڈکشن آہ زراعت کی زراعت سے متعلق پروڈکشن کو ایمپروو کرنے کے لیے یہ ریسارٹ جو ہے ہیلپول ہے یہ اس راگی ریسارٹ جو ہے وہ کنڈاکٹ کی جاتی ہیں اس کے بعد ہے اپلائیڈ ریسارٹ ٹو ٹو ٹریٹ آر کیور سپیسپیک ڈیزیر اس کے اندر جو ہے کوئی بھی سپیسپیک ڈیزیز کا جو ہے علاج کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اگزیمپل دیتے ہیں دیکھتے ہیں اپلائیڈ ریسارٹ کی ڈیفرنٹ جو ہے ریسارٹ ہیں اپلائیڈ ریسارٹ اگزیمپل اند سائکالوجی ڈیفرنٹ ریسارٹ کی بیس کے اوپر سائکالوجیس جو ہے سائکالوجیس کے لیے جو ہے اپلائیڈ ریسارٹ جو ہے وہ یوسفول ہوتی ہے اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ اپلائیڈ ریسارٹ ٹو ایمپروو ورک پلیس کومیٹمنٹ بائی آرائنگ ایڈ پریکٹیکل ورکر موٹیویشن سٹریٹیجیس پریکٹیکل ورکر موٹیویشن سٹریٹیجیس کو اڈاپٹ کرنے کے اٹھ کر کے آپ وہ ورک پلیس کے اوپر جو ہے ان کی کمیٹمنٹ کو جو ہے ایمپروو کر سکتے ہیں ورکر سے جو ہے زیادہ کام لے سکتے ہیں سیکنڈ اگزیمپل یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ٹریٹمنٹ منیجمنٹ آکشن پار انیگریٹی اینڈ پینک اٹیک تھرڈ ہے انویسٹیگیٹنگ فیکٹر ڈیٹ ایمپروو کرکر پروڈیکٹیویٹی آپ ان فیکٹر کو ایڈنٹیفائی کر کے ورکر کی پروڈیکٹیوٹی جو ہے آپ ایپروو کر سکتے ہیں اس طرح ہیلتھ کے اندر بھی اس کی جو ہے ان اگزیمپل دیکھتے ہیں ہیلتھ کے اندر یہ ہے کہ ان انویسٹیگیشن کو ایڈنٹیفائی دہ ہیلنگ پروپرٹیز آس پیسپیو ہر سیکنڈ اگزمپل یہ ایک انویسٹیگیشن ڈو ایڈنٹی فائی ڈی سائی ڈیفیکٹ آف یوزنگ آ پارٹکلر ڈرگ اکی ایک کوئی سپیسفیک جو آپ ڈرگ یوز کر رہے ہیں اس کے سائی ڈیفیکٹ کو جو ایڈنٹی فائی کرتی ہے یہ اس کے جو ہے ڈیفرنٹ اگزمپل ہیں ڈیفرنٹ جو ہے یہ پروبلمز ہیں جن کا یہ سلوشن جو وہ پروائیڈ کرتی ہے ڈیفرنٹ جی یہ ہمارا آج کے ٹاکٹ اللہ حافظ